بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب ہوتے ہیں اور یہ بہت سمپل ریسپی اور بہت جل تیار ہونے والی ریسپی ہے بہت سی ٹپس این ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیمہ والے پراتے بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں کیمہ لیا ہے ہم نے ایک پاو پیاز لیا ہے ہری میچے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ہارا دھنیا لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کیمہ والے پراتے بنانا جی ہاں یہاں پر لیں گے ہم سب سے پہلے ایک پریشر ککر اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک پاو کیمہ مٹن کا کیمہ ہے ہمارے پاس وہ ہم ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے دو کہ ہم نے ڈرین کر لیا ہے کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاوڈر مسالے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ہاپ ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاپ ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کشک دنیا پاوڈر اور یہاں پر یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے دردری لال مرچ وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو گوشت کی مخصوص سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے کھڑے مس ہے وہ ہم ایسے آج کریں گے اور اب ہم ایسے آج کریں گے پانی آج کریں گے ہم تقریباً ایک گلاس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی بہت زیادہ آد نہیں کرنا کیونکہ پرات Questions کے لیے ہمیں کوچھی ہی چاہیے لیں جی ایک گلاس پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ کور کر دیں گے اس کو اور فلیم آن کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تو یہ لیں جی دوسری طرف ہم پراتھو کے لیے آٹا گوند لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک پیالی گندم کا آٹا ہے ہمارے پاس وہ ہم اس باؤل میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے میدہ ہاف پیالی ہمارے پاس میدہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے تری ٹیبل سپون کوکنگ آئی ون فور ٹیٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ نمک نمک ہم نے کیمے میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ہم نمک ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہلے چمچ کی بجائے آپ اس کو ہاتھوں سے مکس کریے گا دیکھئے گا کہ کتنا اچھا مکس ہوتا یہ لے جی یہاں پر ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے نہ بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ سافٹ ہونا چاہیے میدہ جو ہے وہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے پانی لگاتے رہیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گونتے رہیں گے یہاں پر آٹا گوننے کی آسان ٹپ ویورز آپ کو میں دیتی چلوں اس طرح سے کر کے اتنا سا ہم نے آٹا گوند گئے اور اس کو یوں چھوڑ دینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو یوں چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں آ کر اس کو گوندیں گے دیکھئے گا کتنا آسانی سے ہمارا جو آٹا ہے وہ گوند جاتا لینوی ورز یہاں پر تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی صرف سارا آٹا اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھئے گا کتنی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے پانی لگائیں گے اور اس کو مزید دو سے تین منٹ گوند لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اور اچھی طرح سے سیٹ ہو سکے پراتے ہمارے بہت اچھی طرح کے بن سکے لینوی ورز دوسری طرف ہم نے پریشر کو رکھا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کیمہ گل چکا ہے کہ نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور کیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے اور اب ہم اس کیمے کی کریں گے بنائی اچھے طرح سے بنائی کرنے کے لیے ہم اس کو ڈالیں گے ایک کڑاہی میں یہ لیجیے کیمے کو ڈال دیا ہے ہم نے کڑاہی میں اور اب اس کا یہ جو مزید پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے خوش کرنا ہے پھر اس کی بنائی کرنی ہے اور یہ نظر آ رہے ہیں ہوں گے آپ کو یہ اس طرح سے یہ جو پھڑے مسالے ہیں یہ ہم نے باہر نکال لینے ہیں ان کا ہمیں فلیور چاہیے تھا وہ ہمیں مل چکا ہے اور اب ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کرنی ہوگی اس کی اچھی طرح سے بنائی لیمیورز یہاں پر پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے ہمارے کیمے کا اور اس میں تقریبا ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس سے زیادہ آپ کوکنگ آئل اس میں نہیں ڈالیں گے تقریبا 2 ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل جائے گا اور یہاں پر اب ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہاں پر جو کیمے کی بنائی ہے وہ بہت زیادہ مسٹ ہے اس سے بہت زیادہ سپائسی ہمارے جو کیمے والے پراتھے ہیں وہ تیار ہوں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے میڈیم فلیم پر بھون لینا ہے یہاں پر بنائی کرنے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے لال مچ کا پاودر آپ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہاں پر تقریبا ہم ہاف ٹی سپون لال مچ کا پاودر ڈالیں گے آپ کو اگر زیادہ سپائسی ہے تو آپ اس سے زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پر کیمہ حمارا بہت اچھی طرح سے بھون رہا ہے اور ساتھ ہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جو کہ ہم نے باریک چوب کر لی ہے بڑے بڑے سائز کی آپ نے پیاز جو ہے وہ نہیں ڈالنی ہے باریک چوب کی ہوئی آپ اس میں پیاز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس تقریباً تین سے چار عدد ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ڈاڈ کریں گے باریک چوب کی ہوئی ہیں ہم نے ہری مرچے ان ساری چیزوں کو ہم نے اب کرنا ہے اچھی طرح سے مکس پیاس کو یہاں پر جس تھوڑا سا ہم سوفٹ کریں گے اس لیے ہم نے اس کو لاسٹ پر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس تقریباً دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہارا دھنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا ہے ہمارے پراتھوں میں جی ہاں اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا ہے ہمارے پاس کتا ہوا وہ ہم اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم اس میں خوبصورتی کے لیے اس میں یہ ڈالیں گے ثابت زیرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کیمہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائے ہے کسی بھی قسم کا اس میں کوئی پانی نہیں ہے یہ لیجئے یہاں پر آٹا بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے کیمہ بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیوی ورز یہاں پر اب ہم پیڑے بنا لیں گے اس کے اوپر ہم نے پلاسٹک کور لگایا ہوا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سکری نہ اس کے اوپر جم سکے اور یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بہت زیادہ بڑے بنانے ہیں نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے بنانے ہیں میڈیل سائز کے آپ پیڑے بنائیں گے یہ دیکھئے اس سائز کے آپ نے سارے پیڑے بنا لینے ہیں اسی طرح ہی ہم دوسرا بنا لیں گے یہ دیکھئے دوسرا بھی تیار ہو چکا ہے اور اب ہم روٹی کو بیل لیتے ہیں اس طرح سے کر کے اس کو ہم پریس کریں گے اور یوں کر کے اس کی ہم روٹی بنا لیں گے اس کو ہماری زبان میں تو چنگیری کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں آپ کی شہر میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے گا یہ تقریباً اس طرح آدھی روٹی ہماری بن جاتی ہے اس طرح اس کو آٹے میں لگائیں گے اور یوں اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ پتلی یہاں پر آپ نے بالکل بھی نہیں بیل لی ہے بس اس سائز کی آپ بیل کے اس میں ہم آپ یہ جو کیمہ کی سٹرفنگ ہے وہ ہم اس میں بھر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ جو ہے بالکل ڈرائے ہے کسی بھی قسم کا اس میں پانی نہیں ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا بھول گی جس سے ہمارا پراتھا پھٹ جائے گا اس لئے آپ کوشش کریے گا کہ جو مشینی کیمہ ہوگا وہ کروائیے گا اس طرح سے سٹرفنگ کو ہم نے بیچ میں رکھ دیا ہے اور اب یوں کر کے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں اس میں پیش آئے گی یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو اب ہم فولڈ کریں گے یوں اور اس کا پھر سے ہم ایک پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ بالکل تیار ہے لیں جی اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم یوں ہاتھوں سے پھیلائیں گے اس میں کسی بھی قسم کی جو ایل ہوگی وہ نکل جائے گی اس طرح کر کے اس کو ہم نے ہاتھوں سے پھیلا دیا اور یوں تھوڑا سا آٹھا لگائیں گے نیچے بہت ہی آستہ آستہ آپ اس کو بیلیں گے اس کو ہم نے ہلکے ہلکے ہاتھوں اس کو بیلنا ہے بہت زیادہ یہاں پر آپ نے بالکل بھی زور نہیں لگانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا پراتھا پھٹ جائے یہ جو کیمے والا پراتھا ہوتا ہے تھوڑا موٹا ہی رکھا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا پراتھا بہت اچھی طرح سے بیلا جا چکا ہے لیں جی یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ پہلے توے کو ہم نے رکھ دیا تھا چھولے پہ جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی یہ کوکنگ آئل کی گریسنگ کریں گے اور اس کوکنگ آئل کو ہم نے اچھی طرح سے سارے طوے کے اوپر پھیلا لینا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ جو روٹی ہم نے بیل کے رکھی ہوئی تھی بسم اللہ اگر مانے دہیر وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہاں پر جو آپ کا فلیم ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر پراتھے جو ہوتے ہیں وہ میڈیم فلیم پہ ہی پکتے ہیں اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی پکائیں گے لینجی اب ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے کوکنگ آئل یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ گئی ہے اس سے زیادہ کرسپی پراتھے بنتے ہیں آئل کی نسبت آپ زیادہ کوشش کریے گا کہ گئی ہی لگائیے گا اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پر نیچے کلر چیک کریں آپ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو کیمے والے پراتھے ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں بہت ہی زیادہ سپائسی بنے ہیں یہاں پر آپ چیک کرسکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے دار بنے ہیں یہ دیکھئے آپ اس کی فیلنگ بھی چیک کرسکتے ہیں ویورز یہاں پر اگر آپ کو ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہزتے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں دہی چیکن یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک دم سے مہمان آ جائیں اور آپ کسی ایزی ریسپی کی تلاش میں ہوں مطلب آپ کو بہت ہی زیادہ جلدی ہو تو آپ یہ چیکن بنائیں تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ چیکن بن جائے گا بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے دہی چیکن کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری ہم آج آپ کو بتائیں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کیلو چیکن ہاپ کیجی ہم نے دہی لی ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں دہی چیکن لیمی ورز یہاں پر دہی چیکن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں یہ ہمارے پاس ون کیجی چیکن ہے وہ ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے چیکن کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا چیکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دو لیا ہے یہاں پر ایک چیز کا آپ لوگوں کو خیال رہے کہ چیکن کو آپ نے بہت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیک پیس ہیں ان میں ہم نے یہ ڈیپ کٹ لگا دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی ساری چیزیں جو میرینیشن کے لیے استعمال ہوں گی یہاں پر چیکن کی میرینیشن بہت زیادہ ضروری ہے یہ دہی چکن میرینیٹ کر کے ہی بنتا ہے لیوی ورز یہاں پر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بیسیکلی اسی لیے اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ چیکن کی مقصود سمیل کو ختم کیا جا سکے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ادرک لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں کوئی پیاز وغیرہ نہیں چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا یہ ہمارے پاس لیمن جوس ہے تین لیمن ہیں ان کا ہم نے جوس نکال دیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کسوری میتھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت ہی اچھا فلیور دے گی ہمارے دہی چیکن میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ یعنی دہی یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ہاف کے جی دہی لے ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسالے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون فورٹ ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کشک دھنیا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کٹا ہوا زیرہ ہے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لال مرچ کا پاورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ لال مرچ اور یہاں پر اب پاری آ جاتی ہے یہ ثابت زیرہ کی وہ ہم ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے لے جی سارے پاورڈر مسالے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے تو آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں سوری ویورز یہاں پر ہم ایک چیز تو ڈالنا بھول گئے ہیں وہ تھا نمک نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ دیکھئے نمک کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا دوبارہ سے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے نمک بھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک اور لال میچ کم لگے تو آپ اس میں وہ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تو یہ لیویورز یہاں پر ساری چیزوں کو ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے ہم آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھئے گا اس طرح آپ اس کے اوپر کوئی پلیٹ بغیرہ بھی دیکھیں فریج میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح کا پلاسٹک ریپ اس کے اوپر دے دیجئے گا یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کو ہم رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ فریج میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ کک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے چاروں سائیڈوں سے ہم نے کور کر دیا ہے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لیجئے ویورز آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن جو ہمارا بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو یہ لیجئے دوسری طرف ہم نے لی ہے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالا ہے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی کا پیس ہے دو بڑی الائچی ہیں پانچ چھوٹی الائچی ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس کو یہاں پر ہم تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح سے فلیور انکہ نکال لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت لال مرچے ہیں پانچ اجت ثابت لال مرچے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے یہاں پر تقریباً ان کھڑے مسالوں کو ایک سے ڈیڑ منٹ اس کوکنگ آئل میں فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ثابت زیرہ اس کا ہمیں تڑکہ لگانا ہے یہ دیکھئے ثابت زیرہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور تقریباً اس کو ایک سے ڈیڑ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اس آئل میں نکل جائے یہ دیکھئے یہاں پر یہ سارے مسالے تھوڑے سے کڑکڑے سے ہونے لگ چکے ہیں آواز ان میں سے آنے لگ گئی ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اپنا ڈالیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیں ڈالنا ہوگا یہ چکن تھوڑا سا یہاں پر آپ نے دھیان سے اس میں چکن ڈالنا ہے بول میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور وہ بھی اس میں آگ کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم نے کرنی ہوگی اس چکن کی اچھی طرح سے بنائی چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دینا ہے اور اس کی ہم نے کرنی ہوگی یہاں پر اچھی طرح سے بنائی یہاں پر ویورز آپ کو جتنا بھی پانی نظر آ رہا ہے وہ اس دہی نے چھوڑا ہوا ہے اسی دہی کے پانی میں اس چکن کو ہم نے گلانا ہے اور اس میں ہی ہم نے اس کو بون لینا ہے یہاں پر ویورز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیج لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے thank you so much نوازی شاہ جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو یہ لی ویورز یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ چیکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے اندر جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو جائے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لی ویورز یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اس میں چمچ ہیلا دیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا یہ اس دہی نے پانی چھوڑا ہوا ہے پکتے ہوئے مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم پھر سے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے اور اس میں یہ آپ کو یہ گریوی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے مزید گھڑا کرنا ہے یہ اسی طرح پتلی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس کو کھلا رہنے دیں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ ہماری گریوی اچھی طرح سے گھڑی ہو جائے تو یہ لیجئے ویورز یہ آپ اس کی گریوی چیک کریں یہ دیکھئے اتنا ہی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گھڑا نہ بہت زیادہ پتلا اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن کو ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ہرہ دنیا ہرہ دنیا کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس باریک کٹی ہیوی ادھرک ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے فائنل لوگ کو بلکل بھی یہاں پر مس نہیں کرنا ہے یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو دہی جکن ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ایزی طریقے سے بنا ہے اور بہت زیادہ جلدی بنا ہے آپ لوگوں نے بھی ایزی طریقے سے بنانا ہے کھانا ہے انجوئے کرنا ہے یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے بہت زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے ویورز آپ کو اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مٹن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے مٹن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے دھوکے جی ہمارے پاس مٹن گوشت ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے پریشر ککر ہم اس ریسپی کو بنائیں گے پریشر ککر کے اندر جیسا کہ ریسٹورانٹس نے بنائی جاتی ہے جلدی کر جائے گا گوشت ہمارا اگر ہم اس کو کڑاہی کے اندر پکائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ سیم پروسیجر سے کڑاہی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں مگر ایک چیز یاد رہے کہ کڑاہی کے اندر پانی کی کوئنٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن کی جو ہمارے پاس بوٹی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی ہیں آپ ہمیشہ گوشت کو چھوٹا کٹے پکایا کریں اس کے جو ہمارا سالن ہے وہ بہت ہی زیادہ فلیور فل بنتا ہے اور گلے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور ساتھ میں ہڈی بھی ہونی چاہیے گوشت کو ہم نے پریشر ککر کے اندر ایڈ کر لیے اب ہم اس میں باقی کے مسالہ جات کو بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تقریباً تین سے چار بڑی سائز کی پیاز ہیں وہ ہم نے باریک کاٹی ہوئی ہیں وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو دیتا ہے ہمارے سالن میں دو چمچ کے قریب ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹیماتر تقریباً تین بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو ہم نے بڑے بڑے سائز میں ہی کاتا ہوا ہے یہ پشاولی مٹن کراہی کی پہچان ہے یہ ٹیماتر اس میں ایک کرنا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے میں ایک دار چینی ہے دو چھوٹی علاچی ہیں دو بڑی علاچی ہیں لونگ ہیں ہمارے پاس اور ثابت کالی مرچے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاوڈر یہاں پہ ہم لال مرچ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے لال مرچ ہم ایڈ کریں گے بھونتے ہوئے ابھی لال مرچ آپ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی دو گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ گوش جو ہوتا ہے وہ فریز ہویا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آل ریڈ اس میں پانی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹوماٹر کو زیادہ ہی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ٹوماٹر کا استعمال جو ہے کڑائی کے اندر زیادہ ہوتا ہے عام روٹین میں جو سالن بنایا جاتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اس میں ٹوماٹر ایک اچھی گریوی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہائی فلیم کے ہم اس کو رکھیں گے دس منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر آپ سے ملیں گے لے جی یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہائی فلیم پر پکتے ہوئے اس کی پھین ریلیز کر کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہ جو پریشر کی سائیڈ پین ہوتی ہے جب تک یہ نیچے نہ ہو جائے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کھولنا ہے کھول کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے کیسا بنایا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے آپ نے ابھی کیونکہ ابھی اس کی ہم نے بنائی کر لی ہے اب ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں لینڈی یہاں پر لیں گے ہم ایک کڑا ہی اس میں تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اس میں تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ چربی زیادہ ہوتی ہے اس سے کوکنگ آئل زیادہ بنتا ہے اس میں یہ ہمارے پاس اس میں یہ گوشت جالیں گے اس کا پانی بہت اچھی طرح سے جائے ہو چکا تھا پھر ہم نے اس کو کوکنگ آئل میں ڈالا ہے ہائی فلیم پہ اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس کوئنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے تقریباً تین سے چار چمچ ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے یہ ایک چمچ ہمارے پاس ہے کڑا ہی گوشت وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف چمچ ہمارے پاس ہے لال مرچ کا پاؤڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گی میں اس کو بھونتے ہوئے پھر لال مچ کو ڈالا ہے آپ اس کو بلکل بھی پانی میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آپ ہم اس کی اچھی طرح سے بنائے کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکوست ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہم موٹیویٹ ہوگے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ابھی گوشت پکا نہیں ہے اور خوشبو کے تب کیا ہی کہنے بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مٹن ہے کتنی اچھی طرح سے بن رہا ہے آپ اس کو میڈیم فلین پر بھونا کریں بہت اچھی طرح سے بن جاتا ہے یہ پر ایک پیالی کے قریب ہمارے پاس دہی ہے اس سے گریوی بہت اچھی تیار ہوگی ہماری دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم اچھی طرح سے ڈائے کریں گے لے جی یہاں سائلن بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے آپ ویڈیو جو ہریں چار سے پانچ ہری میتچے ہیں وہ ڈالیں گی اس میں اور پڑ میں اس میں एل ایمن گول گول ہم نے کاٹہ ہوئے ہیں ہری میچے وہ ڈالیں گے سوہ کی مکس کریں گی یہ کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے یہ بنی بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ واقعی میں ریسٹورنٹ کو بھول جائیں گے چلتے ہیں ہم ہائنلو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو لینجنا ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پشاوری مٹن کڑا ہی بالکل تیار ہے آپ اس کو انجوائے کریں تندوری روٹی کے ساتھ یا نام کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نامت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ کلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے ہوئے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سیکھ کباب ریسپی یہ بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور جوسی بنتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اسے بینا بار بی کیوں کے گھر پر پین میں یا طوے پر بھی بنا سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف سیکھ کباب بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں ہے ہاف کے جی ہمارے پاس ہے مڈن کیمہ گھنے ہوئے اور پٹے ہوئے چنے ہیں دو عدد ہمارے پاس پیاز ہے چھوٹا سا ادھرٹ کا پیس ہے ہری مچے ہیں لسن ہیں اور سرکا ہے باقی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ چلیے چلتے ہیں اب ہم ریسپی کی طرف یہاں پر لیا ہے ہم نے ہاف کے جی مٹن کیمہ کیمہ کو ہم نے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کا پانی نکال لیا ہے یہ بالکل خوشک ہے کیمہ جو ہے اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ اس میں 20% چربی ضرور ہونی چاہیے اس سے کباب بہت زیادہ ٹیسٹی اور جوسی بنتے ہیں کیمہ کو ہم چوپر میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو دوری میں بھی بہت اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں وہ بھی چوپر کا کام ہی دے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس رفلی کٹی ہوئی پیاس تقریباً ایک عدد بڑے سائز کی پیاس ہے وہ ڈالیں گے چھے عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں چھے سے ساتھ جوے لسن کے ہیں ہمارے پاس ایک انچ ادرک کا پیس ہے وہ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہمارے پاس ہے یہ کٹی ہوئی لال مرچ اس سے کباب بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تکہ مسالہ ہاف چمچ کے قریب ہم اس میں تکہ مسالہ ڈالیں گے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال دیں نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد ہمارے پاس آئیے ایک چمچ کے قریب بری کٹا ہوا ہرا دنیا بوائٹ کریں گے اس میں اس کے بعد ہمارے پاس آئیے دو سے تین چمچ ککنگ آئل یہ ہمارے سیخ کباب کو بہت ہی زیادہ جوسی بنائے گا اگر آپ نے اس میں چربی ڈالی ہوئی ہے تو آپ یہ ککنگ آئل بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب باری آ جاتی ہے اس میں باقی کے مسالہ جات کو ڈالنے کی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں دو سے تین چھٹکی ہم ڈالیں گے اس میں حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون فورتھ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال سوری بلیک میرچ پسی ہوئی کالی میرچ کو ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے نیجی یہاں پر کیمہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکہ یہ ہمارے کیمہ کو اچھی طرح سے گلانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکہ اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے یہ خوشک دھنیاں دردلا سا ہم ہاتھوں کی مدد سے کر کے اس میں ڈالیں گے اس سے ہمارے سیکھ کباب بہت زیادہ خوبصورت سے لگتے ہیں اب ہم اس کو تقریباً آدھے منٹ کے لیے اور چاپ کر لیں لیجی یہاں پر یہ بھی چاپ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یک جان ہویا ہوا ہے اگر آپ کا یہ مکسچر جو سخت ہے تو آپ اس میں انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نرم ہے اس لیے ہم اس میں انڈا بلکل بھی شامل نہیں کریں گے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں لیجی یہاں مکسر بلکل تیار ہے اس میں ہم تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو سٹیر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں نمبر تیس منٹ ہو چکے ہیں کیمے کو فریزر میں رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکال کے اس کے سی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس سکیورز یہ آپ کو مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے کسی بھی جنرل سٹور سے یہ آپ کو بہ آسانی سے مل جائیں گی تقریباً چھے سے ساتھ ہم نے سکیورز لی ہیں اس کو دونوں سائیڈوں سے ہم نے باندھ لیا ہے اور اب اس پر ہم مکچر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے زردہ کلر تھنڈا پانی ہے اس میں ہم نے تقریباً ایک چھٹکی کے قریب ہم نے زردہ کلر شامل کیا ہے سب سے پہلے ہم مکچر لیں گے تھوڑا سا اس کی ہم بولز بنائیں گے اور اس کو اس سکیورز پر لگا دیں گے آپ جونسی مرضی شیپ دے دیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو وہ شیپ دے دیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس پر یہ جو انگلیوں کے نشان ہے نا یہ ضرور ڈالیے گا اس سے جو کباب کی شیپ ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے اور خوبصورت بھی لگتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا پانی لیں گے ہارڈ ڈپ کریں گے اس میں اور اس کے اوپر لگا دیں گے بہت خوبصورت سا کلر آئے گا اس سے نا جی ہمارا ایک سیلک کباب تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی کر لیں گے چھوٹا سا بول لیں گے مکچر کا اور اس کو اس سکیورز پر پھلا دیں گے جو بھی آپ اس کو شیپ دیں گے یہ بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی اس کو آپ جیسے کہیں گے یہ ویسے ویسے ہی مکچر ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چاپ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلک کباب کتنے اچھے سے بن رہے ہیں اس پر نشان انگلیوں کے آپ ضرور بنائیے گا اور وہ بنیں گے پانی میں ہاتھ ڈپ کر کے پانی کی مدد سے آپ کے بھی وہ نشان بنیں گے اور ان دو انگلیوں کی مدد سے آپ نشان بنائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپنا کتنے پیارے لگ رہے ہیں لے جی یہاں پر سارے سیلک کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر لینا ہے ہم نے ایک پین اور اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل ڈال لینا ہے آئل بلکل بھی نہیں آپ اس میں استعمال کریں گے آپ اس میں استعمال کریں گے گھی اس سے بہت زیادہ کرسپی سے بنتے ہیں اور اب ان کبابوں کو ہم اس کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نو پین پر ہم پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائد کو پکائیں گے اس کی ساتھ ہی ساتھ ہم سائدے چیز کرتے جائیں گے لائٹ براؤن سا کلر آنے تک ہم ان کا انتظار کریں گے یہ بلکل بھی نہیں چوٹیں گے بلکل بھی نہیں خراب ہوں گے بس آپ آجتہ آجتہ سے ان کی سائد کو چیز کرتے رہنا ہے اور لائٹ براؤن سا کلر آنے دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دوسری سائد کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے یہ چولے کا فلیر میں آپ بلکل لو رکھئے گا اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اس سے ہم موٹیویٹ آتے ہیں کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائز سے تقریباً ہو چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس کا ہم نکال لیتے ہیں یہ بھی کک ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ والا بھی تھوڑا سکتا ہے اس کو تقریباً اور ہم ایسا بروینٹ کے لیے رکھیں گے پھر اس کو بھی ہم نکال لیں گے سیلے کا فلیم آپ بالکل لو رکھئے گا تاکہ یہ بہت سے جلنا جائے یہ بھی بالکل تیار ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سی کباب کتنے اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں اب ہم آپ کو اتار کے دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو اتارنا کیسے ہے تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف کریے گا پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف کریے گا اور پورے ہاتھ کی گریت سے آپ نے اس کو یوں کر کے اتار لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اتر گیا ہے تو چلتے ہیں ہم فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں توڑ کے دکھاتے ہیں کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اندر سے لے جی یہاں پر ہمارے ایشیس سے مٹن سی کباب تیار ہو چکے ہیں تو یہ جناب ریسپی آپ کو آپ کے فیملی ممبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے اس طرح سے آپ کر کے لیمن نچوڑ کے اس کے اوپر آپ اس کو انجوئے کریں رائتہ کے ساتھ یا اس کو کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو انجوئے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل بھی مت جائیے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا بہت دیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے ہوئے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مطن کوفتے آج ہمارے کچن میں بہت ہی ڈلیشیس قسم کے مطن کوفتے تیار ہوں گے کافی لوگوں کو کوفتے بنانے میں مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ ان کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے کوفتے کیوں ٹوٹتے ہیں کونسی ایسی چیزیں شامل کی جائیں کہ کوفتے بلکل بھی نہ ٹوٹیں ساری چیزیں آج ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ کوفتے بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے رہتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کے جی مٹن کیمہ اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ہری مچے پیاس اور ادرک اور لیسن باقی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے آپ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کیوے کا اچھی طرح سے پانی نکال لیں گے کیمہ جو ہے فریزر میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بہت سا پانی کٹھا ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لیں گے اس طرح سے کر کے آپ ہاتھوں کی مدد سے دبا کے اس کا پانی نکال لیجئے گا جتنا زیادہ آپ اس کا پانی نکال لیں گے آپ کے کوفتے اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے اس کا پانی آپ نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے اسی طرح ہم پاکی کے کیمہ کا بھی پانی نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کا اچھی طرح سے پانی ہم نے نکال لیا ہے یہ بالکل ڈرائے ہے اب یہاں پر لیں گے ہم ایک چوپر یہاں پر اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گوشت لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو مٹن ہو یا بیپ ہو سمپل آپ نے گوشت ہری مرچ پیاس کو ایک چوپر میں ڈال کے لے جانا ہے کیمہ کروانے والی چوپے اور اس کو دینا ہے یہ سب کچھ وہ آپ کو بہت اچھے سے چوپ کر دے گا کیمہ والی مشین میں سب سے پہلے ہم اس چوپر میں یہ کیمہ آئٹ کریں گے اس کے بعد اس میں جائے گا یہ تین ہری مرچ ہے ایک ادرک کا پیس ہے اور چار جوے لسن کے ہیں ہمارے پاس اور ایک بڑی سائز کی پیاز ہے وہ آئٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ وہ آئٹ کریں گے ہم اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ویسن بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کوفتوں کو بالکل بھی نہیں ٹوٹنے دے گی اس کے بعد ہاپ چمچ اس میں جائے گا یہ سوکا ہوا دلیاں ون فوت ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ حلدی ایک چمچ اس میں جائے گا یہ لال میرچ آپ سپائسیز کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسان ہے تو آپ لال میرچ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جائے گا ہاپ چمچ نمک ہاپ چمچ اس میں جائے گا یہ زیرہ ثابت زیرہ ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس کے بعد اس میں جائے گا یہ انڈا ایک انڈا اس میں آپ دالیں گے آپ دالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ورنہ آپ اس کو سکپ دال سکتے ہیں ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اس کو چوب کرتے ہوئے یہ بہت اچھی طرح سے چوب ہو چکا ہے آپ یہ کام دوری میں بھی کر سکتے ہیں جس کو کنڈی بھی کہا جاتا ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ چوپر کا کام ہی دے گی دیدوری بھی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا وجود بلکل بھی نہیں چھوڑ رہا اس طرح آپ کا ہونا چاہیے جو کیمہ ہے اور اس کے کوفتے بہت ہی اچھے بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں اس بلیڈ کو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکالنا یہ بہت چھاپ ہوتا ہے ہاتھوں کو بہت جلد لگتا ہے یہ دیجی کیمہ ہم نے بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے کوکن آئل اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکسچر لیں گے جس بھی سائز کے آپ کوفتے بنانا چاہتے ہیں اتنا سا آپ مکسچر لیں گے اس کو پہلے آپ نے ہاتھوں میں اچھی طرح دبانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بول بنا دنی ہے یہاں پر ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی کسن کی لائن بلکل بھی نہ ہو یہ دیکھیں بلکل بھی کہیں پہ بھی لائن نہیں ہے اس سے نہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں آپ سائز آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے زیادہ بڑے بنانا چاہتے ہیں بڑے بنانا چھوٹے بنانا چاہتے ہیں چھوٹے بنانا چھوٹے یہ ایک ایسی ریسپی ہے کہ آپ اس کو بنا کے فریزر جب کبھی آپ کے مہمان آئے ہو آپ ان کو نکالیں گریوی بنائیں اور اس میں ڈال دیں چٹ پر سے تیار ہونے ریسپی بن جاتی ہے ہم پاکی کوفتے بھی بنا دیں چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف مطن کوفتے کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیز ہوگی ضرورت پڑے گی اس میں سب سے پہلے پیاس لیا ہم نے دہی لیا ہم نے ہری میرچ لیا ٹماٹر پیسٹ لیا ادرک لسن کا پیسٹ لیا اور کچھ پاکی کے مسالہ جات لیا ہے اب ہم چلتے ہیں گریوی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک کڑاہی یہ تقریباً ایک پاو کے قریب ہم نے رفلی کٹے ہوئے ہیں ہم نے پیاس کیونکہ ہم نے بعد میں اس مسالے کو گرینڈ کرنا ہے گریوی ہماری بہت اچھی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہم ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے جس میں ہمارے پاس تیز پتہ ہے ایک بڑی الائچی ہے ایک چھوڑی الائچی ہے اور دارچینی کا پیس ہے ایک زیرہ ہے اور ثابت کالی میرچے ہیں یہ کھڑے مسالے ڈالنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اس سے میٹ میں سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے کھڑے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادھرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تب تک اس کی بنائی کریں جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہ آجائے لینجی یہاں پر 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کی بنائی کی ہے اور اس کا آپ کلر چیک کر سکتے ہیں لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہری مچے ہری مچوں کو بھی ہم نے بھاریک بھاریک کٹا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح چاہیے اس لئے ہم اس مسالے کو گرینڈ کر لیں گے یہاں پر مسالہ بہت اچھی طرح سے گرینڈ ہو چکا ہے تو ہم ڈالیں گے کڑاہی میں اور اس کی بھی ہم بنائی کریں گے جب تک یہ اپنا گی نہ چھوڑ دے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اس پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تقریبا ایک پیالی ہمارے پاس دہی ہے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو خشک کریں گے دہی ڈالنے سے گریوی بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ پر مزید تین سے چار منٹ دہی نے بھی اپنا پانی خوش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بن جانی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یہ جو ببلز آنے لگ جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوگا ہم موٹیویٹ ہوں گے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا لیجئے یہاں پر سارے دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو پھر سے اچھی طرح سے ہیلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے چمچ آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں چلانا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے قریبا دو گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے بہت اچھی طرح سے یہ گل بھی چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چار سے پانچ عدد ہری مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد ہمارے پاس سہارا دنیا باریک باریک کھٹا ہوا ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور کالی میرچ ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف فائنل لوک آپ بلکل بھی نہیں میس کری گا فائنل لوک مزے کی خوشبو آ رہی ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں دیکھیں آپ گریوی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اس کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کری گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دیل سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے اللہ حافظ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹ یو ٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انڈا شامی برگر انڈا شامی برگر بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے اور چٹ پٹے سے بنتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو بہت ہی زور سے بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو فٹا فٹ سے بن جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے انڈا شامی برگر بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب بعد ہم لیں گے پیاز پیاز کو بھی چھوٹا چھوٹا اور بری کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد لیں گے ہم ہرادنیا اور یہ ہمارے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ ہمارے پاس ہے رائتا یہ ہمارے پاس ہے کیچپ اور یہ ہمارے پاس ہے مایونیز یہاں پر ہم نے شامی کباب بنانے ہے اور یہ ہمارے پاس ہے تقریبا ہاف کے جی ہمارے پاس چکن ہے آپ بونلیس لینا چاہے لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے بن برگر یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے یہ کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں آپ اس کو گھر میں نائف کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں انڈے چلیئے چلتے ہیں اب ہم ریسیپی کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے پیارے سے پریشر ککر کے اندر یہ چکن ڈالیں گے چکن کو ہم نے پریشر ککر کے اندر ایڈ کیا اس کے بعد ہم یہ دال ڈالیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو باریک باریک پیاز کٹی ہوئی تھی وہ ایڈ کریں گے اور پیالی کو اچھی طرح سے صاف کر گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے باریک باریک کٹی ہوئی تقریبا تین سے چار عدد ہری مرچ ہیں جو کہ ہم نے باریک کٹی ہوئی ہیں وہ ایڈ کریں گے تقریبا ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے اس کو چی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسال جات تقریبا ہاف چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ ہاف چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور تقریبا ون فور سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ہاف چمچ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زی را سابت زی را ایڈ کریں گے ہم اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے سوکھا دنیا سوکھا دنیا کو سابت سوکھا دنیا لیجئے گا اس کو اپنے ہتھیلی میں اچھی طرح سے مسل کے اس میں ڈالی گے سس کا شامی کباب میں اس کا ذائقہ بہت اچھ آتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر تقریبا پانی تھوڑا ہے اس لیے ہم اس میں ہاف کا پانی اور ڈالیں گے اور اس کو ویٹ پہ لگائیں گے تقریبا پانچ سے چھ منٹ کے لیے لیجئے یہاں پر پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں پریشر کو کھول کے چیک کرتے ہیں دال اور چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے کہ نہیں اس طرح سے کر کے دال کو چیک کریں گے پہلے دال بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اب یہ جو اندر چکن ہے اس کو ہم نکالیں گے کسی الگ بول میں اس کے ہم نے بنانے ہے ریشے اس طرح کر کے ہم سارا چکن بول میں ڈالتے جائیں گے اور یہ جو ہمارے پاس باقی بچی ہے نا دال اس کا ہم اچھی طرح سے پانی ڈرائے کر لیں گے تا کہ ہمارے شامی کباب بہت اچھے بن سکے یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو دال کا پانی ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے دوسری طرف یہ جو ہمارے پاس چکن ہے اس کے ہم نے بنالی یہ ہے ریشے یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے ریشے بن جاتے ہیں آپ گرم گرم کے ریشے بنائیں گے زیادہ اچھے بنیں گے بجائے اس کے کہ آپ چکن کو تھنڈا کریں اور پھر اس کے ریشے بنائیں بلکل بھی نہیں گرم گرم کے ریشے بنائیے گا بہت ہی اچھے بنیں گے اس کے بعد یہ جو دال ہے وہ ہم اس بول میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ پر اس مکچر کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس مکچر کو دوری میں اچھی طرح سے پیس لیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ یک جان ہویا ہوا ہے آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ اس کو چوپر میں دو تین منٹ کے لیے گھمالی جئے گا نہیں تو آپ بھی اس کو کسی سل پہ اچھی طرح سے پیس لی جئے گا اب ہم یہاں پر شامی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ اپنے ہاتھوں پہ آئل لگائیے گا اور اتنا سا مکسچر لیں اور اس کی اچھی طرح سے بال بنا کے اس کو اس ڈکن میں ایڈ کرتے جائیں ہم شامی کباب بنائیں گے اس ڈکن کی مدد سے ڈکن لیں گے اس کے اوپر شاپر رکھیں گے اور یہ مکسچر اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہو گا یہ کہ ہمارے شامی کباب ایک ہی سائز کے بنیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے جس سائز کا ہمارے پاس بند ہے شامی کباب بلکل اسی سائز کے بنے ہیں اس طرح سے کر کے دیکھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس طرح ہم باقی کے جو شامی کباب ہیں وہ بھی بنا لیں گے شامی کباب یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تقریباً دو سے تین چمچ ہم کوکنگ آئل پین میں ایڈ کریں گے ایک لیں گے انڈا اور اس کو اچھی طرح سے پینٹیں گے شامی کباب لیں گے اس کو اس انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو اس کوکنگ آئل میں ایڈ کر دیں گے باری باری کر کے آہستہ آہستہ سے آپ نے ان کو کوکنگ آئل میں ایڈ کرتے جانا ہے ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی بلکل بھی نہیں کریں گے لائٹ براؤن سا کلر آنے تک ہم انتظار کریں گے یہ دیکھئے لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اس کی دوسری سائٹ بھی چینج کر لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ لائٹ براؤن کلر آنے تک دوسری طرف بھی لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو کسی ٹری میں نکال لیتے ہیں اور یہاں دوسری طرف ہم اس برگر کے لیے ہم انڈا بنائیں گے دو چمچ کوکنگ آئل لیں گے اس کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے ایک عدد لیں گے ہم انڈا اس کو اس میں ڈالیں گے ہم اس پین میں ایڈ کر دیں گے اور چاروں طرف اچھی طرح سے فلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا کتنی اچھے سے فول رہا ہے اس میں رکھیں گے ہم ایک شامی کباب اور اس انڈے کی چاروں سائیڈوں کو اچھی طرح سے فولڈ کر دیں گے شامی کباب یہ بہت اچھی طرح سے چپک چکا ہے نیچے سے بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے سنیری سا کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ کو بھی ہم پکائیں گے اور اس کو ہم اب نکال لیں گے کسی پلیٹ میں یہاں پر اب باری آ جاتی ہے بند کو فرائی کرنے کی بند کو فرائی کرنے کے لئے تقریبا ایک سے ڈیٹ چمچ ہم ککنگ آئل ڈالیں گے اس پین میں آئل کو گرم ہونے دیں گے اور اس طرح کر کے اس بند کو اس پین میں ایڈ کر دیں گے بند کو فرائی کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ برگر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے اگر اس کو فرائی نہیں کریں گے تو یہ روخہ روخہ سا لگے گا مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا اس طرح کر کے تقریبا ایک منٹ ہم اس بند کو سیکھیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے سیکھیں گے اور جو باقی کے بند ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں گے دونوں سائیڈوں سے اب یہاں پر ہم برگر کو اسیمبل کریں گے فٹا فٹ سے تقریبا دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو اسیمبل کرنے میں برگر کو اسیمبل کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے جو ہم برگر کے جو نیچے والا پارٹ ہے اس کے اوپر لگائیں گے ہم یہ رائتہ رائتے میں چٹنی کو مکس کیا ہوا ہے اس پہ ہم لگائیں گے رائتہ اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے کیچپ آپ اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ انڈا اور شامی جو ہم نے رکھی تیار کر کے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کے اوپر پیاز بہت خوبصورتی سے کٹے ہوئے پیاز ٹماٹر کھیرے رکھیں گے یہاں پر ہم رکھیں گے ٹماٹر کے سلائس اور کھیرے کے سلائس آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پند کے اوپر والی سائٹ پہ لگائیں گے کیچپ اس طرح سے کر کے ہم نے اس کے اوپر والی سائٹ پہ کیچپ کو لگا لیا ہے اور اس برگر کو ہم ڈھک دیں گے اس ڈھکن کی مدد سے یہ دیکھئے کیچپ والا برگر تو بن کے ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف ہم مایونیز والا برگر تیار کرتے ہیں بن کے نیچے والی سائٹ پہ لگائیں گے ہم رائتہ اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ آپ کیچپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ لگا لیں کم پسند ہے کم لگا لیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے انڈا اور شامی جو ہم نے تیار کر کر رکھی ہوئی تھی ہم پیاز کے سلائس لگائیں گے اس کے اوپر کھیرے لگائیں گے ٹماٹر لگائیں گے اس بند کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیز اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے اور اس کے اوپر تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ کیچپ کو انڈے لیں گے اور اس کو بھی ڈک دیں گے ہم مایونیز والے ڈککن سے یہ دیکھئی مایونیز والا بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جی اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے برگر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ برگر تیار ہو چکے ہیں یہ برگر دیکھ کھانے والوں کو ایک دم سے بھوک لگ گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا take a very good care of yourself keep smiling for every time اللہ حافظ ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل ویورز آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن شوارما چکن شوارما کیسے بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چیزیں کون کون سی چاہیے ہیں یہ ساری آج ہم آپ کو بتائیں گے یقین کریں آج آپ اس ریسپی کو دے کر ریسٹورانٹ کا شوارما بھول جائیں گے اور شوارما گھر پر بنانے لگ جائیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر پر چکن شوارما کیسے بنا سکتے ہیں شوارما بنانے کے لیے ہمیں یہاں چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہے یہاں پر شوارما برڈ اس کے بعد ایک پاؤ ہم نے چکن لیا ہے شوارما کی چار سوسس لیے جس میں ہمارے پاس ہے یلو ساس ریڈ ساس گرین ساس اور وائٹ ساس سلاد لیا ہے اور ہم نے باقی کے کچھ مسالہ جات لیے ہیں باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شوارما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے باری آج آتی ہے اس چکن کی اس چکن کو ہم نے میری ریٹ کرنا ہے میری کرنے سے پہلے اس کی آپ کو کٹنگ بتاتی چلتی ہوگی اس کی کٹنگ آپ لوگ کیسے کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم کریں کاؤنٹر کو صاف یہ پہلے ہی صاف ہے اور اس کو مزید کریں گے اور یہ بریسٹ پیس جو ہے ہم نیچے ہی رکھ دے گے نیچے اچھی کٹنگ ہوگی اس لیے ہم نے اس کو کاؤنٹر پہ ہی رکھا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کی یہ بریق لیئر اتاریں گے اوپر والی یہاں پر آپ کٹنگ دیکھتے رہیے گا آپ نے بھی اسی طرح ہی کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح کی آپ نے بریق لیئر اس کی کٹ لینی ہے اور اس کو مزید کٹیں گے یہاں پر ویورز آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ایک اور ہم نے کٹ لی ہے اس طرح کی بریق لیئر آپ بھی کٹیں گے اور یہ جو باقی کا ہمارے پاس چکن ہے اس کی بھی ہم اس طرح ہی کٹ لیتے ہیں یہ دیکھ لی جی ریورز یہاں پر ہم نے سارا چکن ہے ہمارے پاس ایک پاو بریسٹ کا پیس تھا ہم نے اس طرح سے دیکھ سکتے ہے باریک باریک لیر اتار لی ہے اور کے بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہ پر لیں گے ہم ایک ادت بول اور اس پر یہ ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے چکن کے پیس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سب سے پہلے جائے گا یہ اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے چکن کو بہت اچھی طرح سے گلا دے گا یہ میرینیشن میں سرکہ بہت ضروری ہوتا ہے دو ٹیبل سپون ہم سرکہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہمارے پاس سویا ساس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس یہ ٹکہ مسالہ ہے کیونکہ ہم نے دینا ہے ٹکے کا فلیور اپنے چکن کو اس لئے ہم اس میں ٹکہ مسالہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس لیسن کا پاورڈر اگر آپ کے پاس لیسن کا پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس پاورڈر اس وقت موجود ہے اور ہم اس میں پاورڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن کا پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈال لیسن پاورڈر مسالے جس میں سب سے پہلے اس میں جائے گا ہمارے پاس لال میرچ کا پاورڈر ہے ایک سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ خوشک دھریا پاورڈر یہاں پر ہم نے ساری چیزیں اچھی طرح سے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے مکس مکس آپ اس کو ہاتھوں کی مدد صحیح کریے گا یہ یہاں پر اس کو بہت اچھی سے یہ گل جاتا ہے یہ دیکھ یہاں پر ہم نے سارے کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے دبا دبا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تک مسالہ چلا گیا ہے یہ نویورز یہاں پر ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں گھنٹے کے لیے اس کے اوپر یوں پلاسٹک کور لگائیں گے یوں اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اس کو رکھتے ہیں فریج میں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لیورز یہاں پکا لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اور اس میں تقریبا ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اور کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے پین میں پھلا دیں گے یہاں پر اس کوکنگ آئل کو ہم سب سے پہلے گرم ہونے دیں گے اچھی چیز بتانا بول گی یہاں پر آپ کو ددری لال مچ نظر آ رہی ہوگی وہ ہم نے تقریبا اس میں ہاں ٹیبل سپون ڈالی تھی اور آپ کو دکھانا وہ سوری بول گئے تو اس لیے آپ نے اس میں ہاں ٹیبل سپون ددری لال مچ ڈال لی ہے بہت ہی اچھا فلیور پر آئے گا اسے یہ دیکھیں یہاں پر ٹکن کے پیس ہم نے ڈال دی ہیں اور یہاں پر ہم نے اس ٹکن کو بلکل بھی نہیں تقریبا دو مینٹ چینج کر دیں یہاں پر دو مینٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اور اب ہمیں اس کی سائیڈ کو کرنا ہے چینج یہ دیکھئے اس طرح سے نیچے والی جو سائیڈ ہارڈ سی ہونے لگ جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جانا ہے یہ اپنے ہی پانی میں بہت اچھی طرح سے یہ گل جائے گا یہ دیکھئے سائیڈ کو ہم نے چینج کر دیا ہے اب دوسری سائیڈ کو بھی تقریبا تین منٹ لگائیں گے یہ لیں جی سائیڈ کو چینج کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر تقریبا تین منٹ کے چکن نیچ نہ لگ جائے یہ لگ یہ پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اس کی ہمیں یہاں پر سائیڈ چکن ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے کھو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی نے چھوڑا ہوا تھا وہ بھی اس نے بہت اچھی طرح سے کھوش کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہم نے چکن کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے شوارما بریڈ ہے ہمارے پاس ڈان والوں کے تو یہ تقریبا پچاس روپے کا پیکٹ ملتا ہے اور اس میں چار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لگانا ہے اور اس کو یوں کر پھلا دینا ہے اور یہ ہمارے پاس شوارما بریڈ وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے پریس کریں گے یہ بہت جلد کلر دے دیتے ہیں اس لیے آپ نے جھوڑ کر کھیں سائیڈ پر بلکو بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنی جلدی کلر آ چکا ہے یہ لیجئے یہاں پر ایک شوارما بریڈ جو ہے ہم نے یہاں پر تیار کر رکھ لی ہے اور اس کو پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ کلر مجھے بہت پساند آتا ہے یہ جو شوارما بریڈ کا نکلتا ہے اور بہت کہ اگر آپ کے شوارما بریڈ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے یوں کر کے اس کو ٹیشو کی مدد سے پریس کر دینا ہے اس سے شوارما بریڈ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی یوں اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم تقریبا لائٹ کیورڈن سا کلر آنے دیں گے یوں آپ نے ٹیشو کی مدد سے اس کو پریس کر دینا ہے یہ لیجی شوارما بریڈ یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے چار شوارما بریڈ کو سیک لینا ہے پھر ملتے ہیں ہم آپ ہاں یہاں پر شوارما کی ساری چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں یہ ہمارے پاس ییلو ساس یہ ہمارے پاس ہے شوارما وائٹ ساس یہ ہمارے پاس ہے شوارما ریڈ ساس اور یہ ہمارے پاس ہے شوارما گرین ساس یہ ہم نے ٹکن تیار کر کر رکھا ہے سلاد میں ہمارے پاس ہے یہ بندگو بھی ہے کھیرے ہیں پیاز ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے شوارما بریڈ ان چاروں ساسز کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی ان کی ریسپیز مل جائیں گی اس لیے آپ نے یہ ریسپیز ویسے ہی فالو کرنی ہے جس طرح سے ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے شوارما کی کے ریسٹورانٹ میں جس طرح کا شوارما بنایا جاتا ہے آج ہم بلکل اسی طرح کا ہی شوارما تیار کریں گے اور اب ہم شوارما تیار کر لیتے ہیں یہ لیویورز یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے بٹر پیپر یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہم شوارما بریڈ اور یہاں پر ہم لگائیں گے وائٹ ساس اس کے اوپر سب سے پہلے اس کے اوپر وائٹ ساس اپلائی کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں طرف اس کی وائٹ ساس جو ہے وہ پھلا دیں گے اچھی طرح سے ہم یہ دیکھیں وائٹ ساس ہم لگا چکے ہیں اور اب ہمیں لگانا ہوگا یہ ریڈ ساس ریڈ ساس ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہے صرف اتنی سی ہی یہ لگتی ہے اس سے زیادہ یہ بلکل بھی نہیں لگتی اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے لگا دی ریڈ ساس اور اب ہمیں اس کے اوپر لگانا ہوگا سلاد سب سے پہلے ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ بندگو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر میں بلکل رکھیں گے بندگو بھی کو رکھ دیا اور ساتھی یہ ہمارے پاس باریک سلائسز میں کٹے ہوئے یہ کھیڑے ہیں کٹنگ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ راؤنڈ کٹے ہوئے ہمارے پاس ہیں یہ پیاس یہ بہت زبردست ٹیس دیتے ہیں اس شارما میں اس طرح سے ہم پیاس کو رکھ دیں گے اور یہاں پر اب ہمیں اس میں رکھنا ہوگا یہ چکن یہ دیکھیں اس طرح سے چکن بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جزیادہ آپ کو پسند ہے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو ہم نے بچ میں رکھ دیا ہے آپ اس پر لگائیں گے اور اب ہموں پر لگائیں گے یہ اپنے ہمارے پاس گریش sur یہ بہت زبردست ٹیسٹ دیتی ہے اس میں اس طرح سے لگائیں گے یہばい تیس سے اس پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پیس کبیریش اب یہ کپیز رنج کا لٹین ہمنوں یہ بہت زیادہ لگتی ہے یہ ہے جزید کسپیسی یہ دیکھیں اس طرح سے حلکہ حلکہ اس پوں اینہ ٹیساکھی یہ دیکھیں یہت ہم شارماки جو ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کی پیکنگ کی طرف پیکنگ آپ نے اس کی کیسے کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ والا سائیڈ ہم نے اٹھانی ہے اور یہ سائیڈ ہم نے اٹھانی ہے یہ اٹھالی اس کو اس والی کارنر پر رکھیں گے اور یوں اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو کارنر ہوگا اس کو اندر کی طرف دبائیں گے یہ دیکھئے اس کارنر کو اندر کی طرف دبا دیا اور اس کو یوں ٹائٹ کر کے فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ اس طرح میں اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ ٹاپی کسی شکل اختیار کر لے گا یہ دیکھئے ہمارا جو ایک شوارما ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی آپ کے سامنے ہی تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنا دوسرا شوارما بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بٹر پیپر اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے شوارما بریڈ وہ ہم رکھیں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے وائٹ ساوس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اس کو تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے وائٹ ساوس کو ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں یہ ریڈ ساس کو لگانے کی یہ دیکھیں تقریباً دو چھٹکی کے برابر یہ ریڈ ساس لگے گی بہت زیادہ یہ بالکل بھی نہیں لگے گی یہ لے ریڈ ساس کو لگا دیا اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ سلاد ہے ہمارے پاس آپ نے جو شوارما ہے وہ شوارما بریڈ ہے وہ آپ نے کورنر پر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے بدگو بھی اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے کھیرہ جو کہ باریک باریک سلائسز میں کٹا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ گول کٹے ہوئے پیاز ہیں ہمارے پاس وہ ہم لگائیں گے یہ اگر آپ زیادہ چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی لگیں گے آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے چکن جو ہم نے پاس ہے یلو ساس یہاں پر اگر آپ یلو ساس پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ وائٹ ساس بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ صرف اتنی سی گرین ساس یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا شوالما ریڈی ہے اور اس کی بھی اب ہم پیکنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ والی سائیڈ اٹھانی ہے یہ والی سائیڈ اٹھانی ہے اور ان دونوں کو اپس میں یوں کر کے ملا دینا ہے اگر آپ کی فیلنگ زیادہ ہوئی تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا پیکنگ کرنا اس طرح سے یہ والا کارنر پکڑ کے یوں جاتے جانا ہے اور یہاں پر تھوڑا ٹائٹلی کر کے جانا ہے یہ دیکھئے یہ والا کارنر پکڑیں گے اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو بھی یوں گماتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے اور یہاں پر اگر آپ چاہے تو اس کو یوں گول کر سکتی ہیں گول والا ہم نے کر لیا ہے اور اس کو ہم یوں اندر کی طرف پولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا دوسرا شورمہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے اور یوں ہی ہم نے چار شورمہ بنانے ہیں اور چاروں کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو چکن شورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کمپلیٹ شورمہ کی ریسپی شیئر کریں گے تو یہ تھی جی کمپلیٹ شورمہ کی ریسپی بہت زیادہ مزے کا بنا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آج سے آپ ریسٹورانٹ کی قرابیں چھٹی اور بنائیں گے آپ آج آج سے گھر میں ہی شورمہ یہ بہت زیادہ سمپل طریقے سے اور آسان طریقے سے بن چکا ہے آپ نے بھی ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور انجوئے کرنا ہے اپنی دعاوں میں رکھنا ہے مجھے یاد ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ یہاں پر ویورز اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو یہ تھی جی شوارما کی ریسپی آپ کے سامنے ہے چار شوارما ہم نے تیار کر کے رکھ لیے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ